رضا اللہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو طالب علم ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے کالوجز اور یونیورسٹیوں کو روح کرتے ہیں یہ فرمائیے کہ برطانیہ کے نظام تعلیم میں اور نساب تعلیم کے سیلینٹ فیچرز یعنی اہم نقاط کیا کیا ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں وسیم صاحب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لوگ جو برطانیہ یا امریکہ وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اس کا موڈرن ویسٹرن سیولائزیشن کا ایڈیوکیشنل سسٹم ہے یہ شاید ہسٹری میں انسانیت کی کوئی ایسا دور نہ آیا ہو جس میں ایک ایڈیوکیشن سسٹم کو محض ایکنومک گینز اور بینیفٹس کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہو یعنی آپ ایڈیوکیشن اس لیے ریسید کر رہے ہیں ایڈیوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہیں داکہ آپ کا کیریئر اچھا ہو اور یہ یقیناً اس لیے ہے کہ وہاں پہ سیکلوریزم کی بیسیز پہ تمام سسٹم چال رہے ہیں اور ان کے لیے الہامی ہدایت کا تو کوئی کانسپ ہے ہی نہیں نا انہوں نے مادی دنیا کی جو ہدایت ہے دنیا میں جو ان کے فوائد ہیں اس کے لیے ہی تمام اپنا سسٹم اورگینایز کیا ہے لیکن اس کا یہ حدیث مطلب نہیں ہے کہ ہم انہوں نے جو کچھ اپنے سسٹمز دیوائز کر لیے ہوئے ہیں ان میں سے جو کچھ اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں ان کو لے کر اپنے نظریاتی سسٹم کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے یا ان کو استعمال نہیں کر سکتے میں چند ایک حوالہ جات دینا چاہوں گا آپ نے جو سنا ذکر کیا کہ وہاں کے نظام تعلیم اور وہاں کے نصاب تعلیم کے سیلین سپیکر فیچرز کیا ہیں دیکھئے وہاں پہ جو آپ کی پوری ایڈوکیشن ہے اس کو پرائیمری سیکنڈری فردر اور ہائر ایڈوکیشن میں وہ ڈیوائز کرتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ فوکس جہاں پہ کومنیلیٹی آف کریکلم کی بات آتی ہے یا کومنیلیٹی آتی ہے کہ ایک ہی طرح سے پڑھایا جائے ایک ہی طرح کا نصاب ہو وہ پرائیمری اور سیکنڈری سکول میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بیس ہے جہاں سے بڑھ کر آگے پھر بچے جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ فردر ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن میں چوز کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز میں کہ ان کا فیلڈ کیا ہوگا جس میں وہ سپیشل آئیز کریں گے بہرحال انہوں نے تین ایریاز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور ہمارے لیے میرے خیال میں اگر ان کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے تو ہمارے ملک میں بھی بہت خواہد آفل ہو سکتے ہیں نمبر ایک ٹیچرز کے پوائنٹ ایو سے نمبر وان تمام ٹیچرز کوالیفائیڈ ہوں گے بغیر کوالیفیکیشن کے کوئی پروفیشنل ٹیچر بن نہیں سکتا اور اٹلیسٹ ایک کوسٹ گریجویٹ سیڈیسی کوٹ آف ایڈوکیشن ہوتا ہے جیسے وہ پی جی پی ہی کہتے ہیں وہ حاصل کرنا سب بھی ضروری ہے اسی طرح ٹیچرز کی کنٹینیویسلی ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے جس کے لیے ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ کے انہوں نے شعبے بنائے ہوئے ہیں اور سپورٹ ٹیچرز کو ہر حالت میں ملتی رہتی ہے ان کے جو ایڈوکیشنل ایکسپرٹ ستیاں کی طرف سے سیکنڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سٹیٹیٹری مانیٹرنگ بڈی بنی ہوئی یعنی آئینی طور پر حکومت سے ہٹ کر ریاست کے تحت ایک ایسی بڈی ہے جسے وہ آف سٹیٹ کہتے ہیں آف سٹیٹ سے مراد ہے آفیس کو سٹینڈرز ان ایڈوکیشن اور چلڈرن سرویسیز کے لیے اور سکلز کے لیے بھی کام کرتا ہے یہ ایسا ایمپورٹنٹ ادار ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے انسپیکٹ کرتا ہے کوالیٹی کو دیکھتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے ریپورٹ کرتا ہے کہ کون سے سکول ان کے اندر ایڈوکیشن ٹھیک ہو رہی ہے کون میں نہیں ہو رہی اور چاہے وہ سرکاری سکولز ہوں چاہے پرائیوٹ سکولز ہوں کچھ سپلیمنٹل سکولز بھی ہوتے ہیں جہاں فیسٹ پیسٹ ایڈوکیشن اور اس طرح کی چیزیں پروائید کی جاتی ہیں لیکن یہ آف سٹیٹ ان کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی سفارشاہ دیتا ہے کہ ان سکولز کو ان کی ایڈوکیشن کا طریقہ ان کا پڑھانے کا طریقہ ان کی کیچن کا طریقہ یہاں لرننگ کا طریقہ جسے ایڈوکیشنل رینگویج میں وہ پیڈاگوجی کرتے ہیں اس کو ایمپرووز کرنے کے کیا طریقہ ہیں اور پھر وہ اس کی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھی ایسس کرتے رہتے ہیں کہ کیا انہوں نے آئندہ سالوں میں ایمپرووز کیا یا نہیں کیا ہمیں بھی ایک ایڈوکیشن سسٹم گندر مانیٹرنگ باڈی کی ضرورت ہے جو کہ حکومت سے نہیں ریاست سے متعلق ہو یعنی حکومت چینج ہونے کے ساتھ وہاں پہ ابجیکٹیوز چینج نہ ہو جائیں بلکہ ریاست کے ادارے کے طور پر وہ کام کرے آئین کے اندر اس کی ایک حیثیت موجود ہو جو کہ تنٹینیویسلی ایڈوکیشن کی اپروومنٹ کے لیے کام کرتی رہے اور پھر تیسری چیز ہم خاص وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے اسیسمنٹ یعنی کہ جسے ہم عام زبان میں امتحان کہہ سکتے ہیں اگزامینیشن کہہ سکتے ہیں اس جب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک خاص تائم کے آخر میں بچوں کو اگزام دیکھ کے اندر بٹھا کے دیکھ لیں گے کہ انہوں نے امپرووم کیا یا نہیں کیا بلکہ کنٹینیویس اسیسمنٹ انہوں نے کی سٹیجیز میں ڈیوائیڈ کیا آئین کو یعنی جو آپ دیکھتے ہیں ان کو انہوں نے یورز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے یور ون سے لے کر یور الیون تک یارہ سال کی وہاں پہ بچوں کی سکولنگ ہوتی ہے ان میں یور ون سے یور سکس تک تی سٹیج وان اور ٹو ہوتا ہے یعنی یہ پرائیمری سکول کہلاتا ہے اس کے بعد یور سیون سے یور الیون تک جو ہے وہ تی سٹیج تری اور فور ہوتی ہے یہ سیکنڈری سکول کہلاتا ہے تو وہ کنٹینیویس لی ایسیس کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کی لرننگ ان کی ایبیلیٹی ان کی کمپیٹنس کتنی بڑھتی جاری ہے اس کے مطابق پھر وہ اپنی جو ابجیکٹیوز ہیں وہ بھی جانیس ٹیچنگ کے ابجیکٹیوز اور لرننگ کے اپجیکٹیوز ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں اسی لحاظ سے مانیٹریم بھی کرتے رہتے ہیں تو بہرحال ان کا یہ ایک اوورال اگر آپ ان کا نظام تعلیم دیکھیں نصاب تعلیم دیکھیں اس پر کمیاں کتھائیاں یقین ہے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پرائیوٹ سکولز اور جو سرکاری سکولز ہیں ان کے اندر ڈیسپیریٹی نہ ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو عام طور پہ وہ طب کا جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہ طب کا لیکن رضی اللہ صاحب آپ فرما رہے ہیں نا کہ ڈیسپیریٹی تو ڈیسپیریٹی تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ پرائیوٹ سکولز ہیں ہی بہت کم نا نائنٹی نائن پرزن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ جو سرکاری سکول کے تحتی سب کو اچھی ایڈیوکیشن مل رہی ہے ایساکٹلی